بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین إلى قیام یوم الدین انیس جون دو ہزار چوبیس جمعیرات کے دن سوات میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور وہ یہ کہ ایک چھتیس سالہ سیاہ سلمان خان کو توہین قرآن کے نام پر مارا اور اس کے بعد جلا دیا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص سے ان کی ناچاقی ہوئی اور اس شخص نے شور مچایا کہ سلمان خان نے قرآن کی توہین کی ہے اس کے بعد لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے پھر جاہل قسم کے طالبانی اور شدت پسند مولاؤں نے مزددوں سے بھی اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اس شخص کو سزا دی جائے نتیجہ یہ ہوا کہ پولس آئی اور پولس اپنی کسٹڈی میں پولس ٹیشن لے گئی لیکن موب نے ان پر بھی حملہ کیا اور پتھراو کیا اور پولس ٹیشن کے کچھ علاقہ حصے کو بھی جلایا اور بعد میں سلمان خان کو لے گئے اور لے جانے کے بعد بہت مارا اور مارنے کے بعد جلا دیا تو یہاں پر چند سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا توہین کی اگر قرآن مجید فرخان حمید کو معاذ اللہ نجس کر دیا تو اہل سنت میں خون سے اور پشاپ سے قرآن لکھنے کی ممانیت نہیں ہے اس کے بارے میں ہمارا درس ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گا اور اگر قرآن کو معاذ اللہ جلایا تو یہ تو سنت ہے جناب عثمان کی انہوں نے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی داداد میں قرآن اور اور آراخ کو جلایا پورے عالم اسلام میں اسی طرح سے پاکستان کی بعض مساجد میں بھی چھتوں پر علماء اہل سنت قرآن جلا چکی ہیں اب یہ کہنا کہ یہ جو شدت پسندی پاکستان میں ہے یہ کہاں سے آئی اس کا اسلام سے تعلق نہیں تو یہ کہنا بالکل غلط ہے جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت اور وہ افراد کے جو سوشل میڈیا پر اس قسم کے لوگوں کے مذہب سے یا دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کا اگر دفاع نہیں کر پاتے تو کم سے کم یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو شدت ہے وہ یورپ امریکہ کی وجہ سے ہے یہ والی بات اس وقت مانی جاتی کہ جب یہ لوگ فرض کریں کہ امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر یا بعض عرب ممالک پر یا یہ کہ فلسطین میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اسرائیل والے کر رہے ہیں اب اگر پاکستان میں کسی ایک گورے کو کہ جس کا نام فرض یہ کر لیتے ہیں کہ ڈیویٹ ہوتا اور کچھ لوگ اس کو یہودی سمجھ کے اسرائیلی سمجھ کے مار دیتے تو کہا جاتا کہ یہ ایک انتقامی کاربائی تھی کہ جہالت میں ایک ڈیویٹ نامی عیسائی کو یہودی سمجھ کے مار دیا یا یہ کہ کسی گورے کو مار دیا جاتا کہ جو بیلجیم سے ہوتا یا مثال کی طور پر آسٹریہ سے ہوتا اور امریکن سمجھ کے مار دیا جاتا اور کوئی افغانی یہ کہتا کہ کیوں کہ ہمارے اغانستان پر امریکہ والوں نے حملہ کیا تو ہم نے اس کو امریکن سمجھ کے مار دیا تو یہاں پر تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ جو واقعات ہوئے یہ نتیجہ ہیں اس شدت پسندی کا جو یورپ والوں نے بعض اسلامی ممالک مثال کے طور پر افغانستان یا عرب ممالک میں دکھائی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری شدت پسند کسی گورے کے ساتھ یا امریکن کے ساتھ نہیں ہو رہی یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس قسم کی تعویلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شدت پسندی کہاں سے آئی اس کا تعلق اسلام سے ہے یا نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق اسلام واقعی محمدی علیوی فاطمی حسنی و حسینی سے نہیں ہے قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے ہاں وہ اسلام جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر و حضیان اور بکواس کی نزبت دی گئی وہ اسلام جس میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا گیا قتل یہ شدت اسی اسلام سے اور انہی افراد سے آئی ہے مثال کے طور پر اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کا جو پہلا فرمان تھا تو آپ کے سامنے ہے تاریخ تبری اور یہاں پر یہ پورا پیراغراف آپ کے سامنے ہے ابو بکر نے ان کو حکم دیا یعنی خالد کو کہ جب وہ کسی مقام پر پہنچیں ازان دیں اور اقامت کہیں اگر اس مقام کے پاشندے بھی ازان اور اقامت کہیں تو ان سے کوئی تعرض نہ کرنا اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان پر فوراً حملہ کر کے سب کو جس طرح چاہو بے تاریخ قتل کر ڈالیں جلا دیں اور جو چاہے کریں اور اگر وہ نماز پڑھیں اور زکاة نہ دیں تو کیا کریں ورنہ بغیر تنبی کے اچانک ان پر حملہ کر کے ان کو غارت کر دیں تو جناب ابو بکر کا پہلا فرمان ہی قتل و غارتگری کا تھا کہ اگر کوئی زکاة نہ دے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة نہ دینے والوں کو کبھی قتل نہیں کیا کیوں کہ یہ فروے دین میں سے ہے اگر کوئی زکاة نہیں دیتا تو زیادہ سے زیادہ فاسق ہو جائے گا اس کو قتل نہیں کیا جاتا لیکن جناب ابو بکر نے ان لوگوں کو کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مولا امیر المؤمنین خلیفہ بنیں گے اور وہ زکاة لینے آئیں گے یا ان کا نمائندہ آئے گا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا نمائندہ نہیں آیا کوئی اور شخص آیا تو انہوں نے زکاة نہ دی نہ یہ کہ وہ منکر ہو گئے تھے خالد بن بلید نے صحابی جلیب القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کیا اور ان کی زوجہ جو خود صحابیہ تھی جناب امت تمیم اسی رات ان کی عزت کو پامال کیا اور جناب مالک سر کو اور ان کے افراد کے سروں کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر استعمال کیا اور اس پر کھانا پکایا تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جلانا اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے تو بالکل صحیح ہے اسلام محمدی یا علیوی یا فاطمی یا حسنی یا حسینی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ اسلام جو اہل بیت کے مقابلے میں آیا اس سے اس کا تعلق ہے اب کیا یہ جلاو گھراو کرنے والے گانے بجانے والے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شدت عموماً مسلمانوں میں اہل سنت کے درمیان ہے اب یہ جو لوگ جلاو گھراو کرتے ہیں لوگوں کو مار دیتے ہیں کیا یہ لاوبالی قسم کے لڑکے ہیں کیا یہ لڑکے ایسے ہیں کہ جو گانے بجانے سے وابستہ ہیں نہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام افراد جو اس قسم کا کام کرتے ہیں یہ مساجد سے اور مدارس سے وابستہ ہیں اور سو کال دیندار ہیں یہ وہ اہل سنت نہیں کرتے کہ جو لبرل قسم کے ہیں تو یہاں سے پتا چلا کہ ہم تمام اہل سنت کو نہیں کہہ رہے وہ ہمارے بھائییں جانیں لیکن جب یہ مذہبی بن جاتے ہیں تو ان کو علم ہو جاتا ہے کہ ان کے بڑوں نے کس طرح سے اہل بیت پر ظلم کیا اور مثال کے طور پر خالد ابن ولید نے کس طرح سے ایک صحابیہ کے ساتھ یہ گناہ کیا اور ان کے شہر کو قتل کیا تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ہمارے لیڈر ہیں تو یہ سارا کام کیا جا سکتا ہے تو اس غلط فہمی کو بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے ہاں اسلام واقعی سے دوری کا نتیجہ ہے لیکن یہ جو اسلام عام طور پر مساجد میں اور مختلف جگہ پر نظر آ رہا ہے اس سے اس کا تعلق ہے اب اس موب کے افراد سے اور تمام وہ افراد جنہوں نے مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پر دین کے نام پر مارا ان سے ہم سوال کریں کہ تمہاری رگے غیرت جو ہے پھڑک جاتی ہے کبھی توہین اسم کے نام پر کبھی توہین قرآن کے نام پر کبھی توہین رسالت کے نام پر کبھی توہین صحابہ کے نام پر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارا مفتی لہور کے ایک مدرسے کی لائبریری میں ایک لڑکے کے ساتھ ہم جنسی کرے وہاں پر قرآن و احادیث کی کتابیں ہوں تو کیا یہ کبھی بھی نہیں پھڑکے اس کا مطلب ہے تم لوگوں کو یہ سارے کام بلکل قبول ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اندرون السندھ میں ایک مولوی نے نہ فقط مدرسے میں نہ فقط مدرسے یا مسجد کے حجرے میں بلکہ مسجد کی محراب میں کہ جہاں پر قرآن رکھے تھے وہاں پر ایک لڑکے کے ساتھ کھل کر ہم جنسی کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت میں سے کوئی بھی فرقہ چاہے وہ دیوبندیوں اہل حدیثوں یا بریلویوں یہ لوگ نہیں اٹھے انہوں نے ایسا نہیں کیا آدمی کو جا کے جلا دیں یا مار دیں ہم نہیں کہتے کہ ایسا کرنا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا بھی نہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن کی توہین ہوئی مسجد کی توہین ہوئی اس کو مار دیں نہ لہور والے مفتی عبدالعزیز کو مارا نہ اس شخص کو مارا اور نہ ابو بکر معاویہ کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ ماہ رمضان کی توہین ہے ہاں اگر ماہ رمضان میں کوئی بچارہ جوان پانی پی لے تو اس کو تو آپ ماریں گے اگر ماہ رمضان میں کوئی جوان فرض یہ کر لیں کہ کچھ کھا رہا ہو اور اوٹ پہ اس کو تو آپ ماریں گے لیکن آپ کا مولوی ماہ رمضان میں ترابی کے بعد ایک بچے کے ساتھ ہم جنسی کریں اس کو نہیں ماریں گے تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ ساری دہشت کردیاں دیندار لوگ ہی کرتے ہیں مگر کس کے ساتھ کرتے ہیں اپنے علماء کے ساتھ نہیں کرتے ان کے کہنے پر عوام پر ایک دہشت بٹھاتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ اگر بولوگے تمہیں ہم مار دیں گے لیکن اگر سوال کیا جائے کہ اگر کوئی یہی کام یا تقران کی توہین ایک عام اہل سنت کر دے یا عام فرد کر دے وہ زیادہ قابل مضمت ہے یا یہ افراد قابل مضمت ہیں جو مسجد میں اور مدرسے میں اور مسجد کے حجرے میں ماہ رمضان کی شبوں میں ترابی کے بعد یہ کام کریں اور پھر میں ارز کروں کہ دیوبندیوں بریلویوں اہل حدیثوں انہوں نے اس معاملے میں تو احتجاج نہیں کیا اگر یہ کبھی اس مدرسے کو گھیر لیتے تو کہا جاتا واقعا ان میں غیرت ہے قرآن کے لیے کوئی غیرت قرآن کے لیے نہیں ہے یہ فقط سادے عوام کو ڈرانا چاہتے ہیں اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ سلمان خان ایک اہل سنت میں سے تھے اب تھوڑا سا ان کے لیے دفاع ہو رہا ہے لیکن اگر یہ شیعہ ہوتے تو ان کے لیے دفاع نہ ہوتا کیوں کہ حتی جو ایکٹیویسٹ ہیں سوائے چند حضرات کے اور جو سوشل میڈیا میں لوگ ہیں انڈیا میں اگر ہندو کسی کو مار دیں اور وہ اہل سنت میں سے ہو تو تو فیس بک پہ یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان میں اگر مار دیا جائے مثال کے طور پر کسی شیعہ کو تو اس کے لیے ایکٹیو نہیں ہوتے بس اگر یہ سلمان خان کی جگہ کوئی سلمان نقوی ہوتا تو پھر اس کے لیے یہ آواز نہ اٹھتی وجہ کیا ہے کہ اہل سنت میں دہشت گردی اتنی عام تھی اور ہے اور آپ کے سامنے ہمارے لیکچر کا لنگ آ جائے گا کہ تاریخ میں بہت بڑے بڑے جینوسائٹ ہیں کہ جو علماء اہل سنت اور ان کے خلفاء اور ان کے بزرگوں نے کیے ہیں اور پھر توجہ دلائیں کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو سوکال دیندار ہیں یہ وہ اہل سنت جن کو عام طور پر لبرل یا سیکولر کہا جاتا ہے وہ ایسا کام نہیں کرتے اور بلا شک لبرل اور سیکولر قسم کے اہل سنت حتی یہ ہم کھل کے کہیں کہ جو گانے بجانے والے ہوں وہ کہیں بہتر ہیں ان مولوی ملہ ٹائپ لوگوں سے کہ جو بڑے آرام سے قانون کو بھی ہاتھ میں لیتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں یہ ان کا قتل عام کوئی نئی بات نہیں ہے اب ہم توجہ دلائیں کہ پاکستان میں یہ روٹین میں چیز آ چکی ہے یہ قانون بننا چاہیے یہ کہنا کہ اب قاتل ان میں سے پتا نہیں چلا اگر سو افراد کھڑے ان سب کو قید کر دیں ہزار افراد کھڑے ان سب کو قید کر دیں اور سخترین ان سے کام لیا جائے ان کو جیلوں میں بھی نہ ڈالا جائے کیونکہ ان کو جیلوں میں فیسلیٹی ملتی ہے ان کو مختلف کانوں میں لگایا جائے اور ایک شدت والا کام لیا جائے ایک دفعہ دو دفعہ جب ایسا کیا جائے گا تو لوگ کبھی بھی ایسی جگہ پر جا کے جمع نہیں ہوں گے اور اگر جائیں گے تو کسی کی جان بچانے کی کوشش کریں گے بلکل ویسے ہی جیسے کہ ایک مومن شخص نے کیونکہ تعلیمات قرآن و اہل بیت اس سے آشنا تھا تو سیالکورٹ میں ایک سری لنکا کے منیجر کو بچانے کی کوشش کی یہاں پہ سوال کرنا چاہیے اتنے سارے اہل سنت میں سے ایک شیعہ کیوں نکل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مظلوم کسی کو نامارو وجہ کیا ہے کہ یہ فرق تعلیمات اہل بیت میں اور تعلیمات دشمنان اہل بیت میں شدت پسندی پاکستان میں عام ہے مثال کے طور پر سلمان تاثیر صاحب کو مار دیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ توہین رسالت کا قانون مسیوز ہو رہا ہے آسیہ بی بی کے معاملے میں انہیں مار دیا ممتاز قادری نے اب یہ بتاتے چلیں کہ جب اہل سنت کی کتابوں کا ترجمہ انڈیا میں ہوا تو آریہ سماج کے لوگ عام طور پر متعلیہ کرنے والے تھے وہ ہندووں کے بھی اچھے خاصے خلاف ہیں وہ عام ہندو نہیں ہیں ان لوگوں نے اہل سنت کی کتابیں پڑھی یہ سوچ کے کہ شاید ہمیں ایک راہ مل جائے لیکن جو تعرف سہائے ستہ اور کتب اہل سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرایا گیا ہے تو پھر وہاں پر ایک پنڈت نے کتاب لکھی ماذا اللہ ماذا اللہ اس کا نام بھی مناسب نہیں رنگیلا رسول اس کتاب کے چھاپنے والے کو کہ جس کا نام راج پال تھا انیس سو انتیس میں مار دیا ایک بیس سال کے لڑکے نے جس کا نام تھا علم دین اور اس کو بھی ورغل آیا ملہوں نے اچھا ملہ خود نہیں مارتے اپنی قوم کے سادے بچوں کو بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو بھی نہیں بھیجتے یہ خود ایک سوال کرنا چاہیے کہ جب بھی کسی کے ساتھ کچھ کرنا ہوتا ہے تو ملہ خود بھی نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو بھی نہیں بھیجتے عوام کو سادے افراد کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو تاجب ہوگا کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا اور بلا شک یہ کہ غلط کام کیا قانونی جنگ ہونی چاہیے تھی کیونکہ جو حوالے رنگیلہ رسول میں دیے گئے ہیں وہ سب کے سب قطب اہل سنت سے ہیں تقریباً 58 صفحے کی یہ کتاب ہے اب سلمان تاثیر صاحب کے والد ایم ڈی تاثیر دین محمد تاثیر اس مسئلے میں بہت شور مچا رہے تھے اور علم دین کی پھانسی کے بعد نماز جنازہ کا احتمام کرانا جنازے کو ریسیف کرنا اور بہت زیادہ شور مچانا اور اس کو غازی قرار دینے کا کام انہوں نے ہی کیا تھا کس نے سلمان تاثیر کے والد نے یعنی اس وقت جس نے اس کام کی بنیاد ڈالی تو آپ یہ دیکھیں کہ 29 میں انہوں نے یہ کام کیا اور سالوں بعد ان کے بیٹے کے ساتھ یہی کام کیا ممتاز قادری نے تو جب تک ہم غلط کام کو سپورٹ کرتے رہیں گے ایسا ہوتا رہے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی جمعیت والے مار دیتے ہیں مشال خان کو توہین دین کے نام پر اور اس کے بعد ان کو کوئی سزا نہیں ہوتی کبھی ہم دیکھتے ہیں ایک بینک مینیجر کو مار دیا جاتا ہے ایک چپراسی مار دیتا ہے جو بریلوی ہے کیوں مار دیتا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مثال کے طور پر کبھی آسیہ بی بی پر ہو رہا ہے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں شہزاد مسیح اور ان کی بی بی شما بی بی کو کہ جو حاملہ تھی پانچ سال کے ان کے بچے کے سامنے زندہ بھٹے میں ڈال دیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کمسن بچی کو ایک مولوی نے اس پر یہ تحمت لگائی کہ اس نے قرآن جلایا ہے وہ بچی کے جو بیچاری کچرہ اٹھاتی ہو جو جانتی بھی نہیں کہ اردو میں عربی میں فارسی میں قرآن میں انگلیش میں فرق کیا ہے اس کو مارنے کی کوشش کی گئی تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے شور مچا کے جڑا والا میں کتنی بری طریقے سے ظلم کیا گیا مسیحی برادری پر تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں سرگودہ میں ایک جوتہ فیکٹری کے مالک کے لیے بھی یہ شور مچایا گیا کہ انہوں نے قرآن کی توہین کی ان کو ممارا اور ان کے گھر والوں پر بھی ظلم کیا پوری فیکٹری کو ختم کر دیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیال کوٹ میں منیب اور مغیس کو دو ہزار دس میں مارا اور وہاں پر بھی یہ ہوا کہ ان کو کہا کہ یہ چور ہیں اس کے بعد مارنا شروع کیا اور جاہل عبام نے پوچھا بھی نہیں کیا چور کو مارا جا سکتا ہے اور واقعا چور تھے یا نہیں تھے اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لہور میں خاتون جو خطاتی والی قمیس پہنی ہوئی جس پر لکھا تھا ہلو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اگر وہاں پر پولیس نہ آتی تو اسے قتل کر دیا جاتا اب یہاں پہ ہم خصوصاً سبات کے لوگوں سے سوال کریں اور عوام کو چاہیے کہ سبات اور اس قسم کے علاقوں کا مکمل بائیکارٹ کریں کیونکہ وہاں کا یہ حال ہے کہ اگر آپ کی کسی ٹیکسی ڈرائور سے بھی اختلاف ہوگا تو وہاں پر یہی الزام لگا کہ آپ کو قتل کر با دے گا کیوں احتجاج کریں ممکن ہے کوئی کہہ کہ وہاں ہٹلوں کا نقصان ہوگا نہ یہ ذمہ داری ہے وہاں کے سیاستدانوں کی کاروباری حضرات کی کہ ان لوگوں کو لگام دیں ان ملاؤں کو لگام دیں ان کا کھانا پینا بلکل بند کریں اور وہاں پر چڑھ سو اور ہیروین کے کاروبار پر بھی پابندی لگائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملہ ان اس مگلروں سے پیسہ لیتے ہیں زکاة لیتے ہیں جو ہیروین بیچ رہے ہیں ہل پتہ ہے کام طالبان والوں نے بھی کیا کیا کبھی کسی نے ان اس مگلروں کو مارا ان مولوی ملاؤں سے پوچھا کہ جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو برباد کر رہے ہیں کیا ان کی بھی کوئی سزا ہونی چاہیے یا نہیں اب آخر میں ہم پھر سوال کریں خصوصاً ان لوگوں سے جو اسلام کے ٹھیک دار بنے وے ہیں کہ دیوبندیوں برعلویوں یا علیہ حدیثوں تمہارے علماء جو مساجد میں کام کر رہے ہیں یہ قرآن کی اور مسجد کی اور مدرسے کی اور حدیث کی اور دین کی اور اسلام کی اور ماہ رمضان کی توہین نہیں تھی اب یہ واقعہ ہوا انیس جون جمعرات کے دن اور بیس جون کو ایک واقعہ ہوا کہ جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور محرم سے پہلے حالات خراب کیے جا رہے ہیں اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ شیخ و پورا میں امام بارگاہ پہ حملہ ہوا اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں جس طرح سے ان موضوعات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اگر اہل سنت ایکٹیوز امام بارگاہ بغیرہ کا دفاع نہیں کرتے تو پھر وہ بلکل ریس ایس والوں کی طرح سے ہیں کیوں کہ ریس ایس والے بھی جب ظلم کرتے ہیں تو بہت سارے ہندو خاموش رہتے ہیں جو بھی خاموش رہے گا وہ ظلم کے ساتھ ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں ریس ایس والے یا ہندوطوہ والے مسلمانوں پہ ظلم نہ کریں تو آپ کو پاکستان میں عدل اور انصاف کا جلبہ دکھانا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ اسلام واقعی کیا ہے دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ ان تمام مولوی مولاوں کو جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کر اس دین کی بربادی لگائی ہے اور لوگوں کو متشدد بنایا ان کی ہدایت فرمائے اور اہل بیت سے علم اور دین لینے کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ والا محمد وآلہ التحرین